آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ انٹر بینک میں اور اوپن مارکٹ میں ڈالر کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے اور دوسری جانب سٹوک مارکٹ میں دو سو دو پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے روپے کے مقابلے ڈالر کی قیمت میں اضافے کا رجحان جاری ہے کاروباری ہفتے کے دوسرے روز انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت دو روپے پچیس پیسے اضافے سے تاریخ کی بلند ترین سطح دو سو ستاسی روپے انتیس پیسے تک پہنچ گئی موجودہ حکومت کے اقودار میں آنے سے اب تک انٹر بینک میں ڈالر ایک سو چار روپے انتیس پیسے مہنگا ہو چکا ہے جبکہ اصحاب دار کے بطورے وزیر خزانہ قلمدان سنبھالے کے بعد سے اب تک ڈالر ستاون روپے چھپن پیسے مہنگا ہو چکا ہے انٹر بینک کی طرح اوپن مارکٹ میں بھی ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر چار روپے اضافے سے دو سو اکیانوے روپے پر فروخت ہوا معاشی مہرین کے مطابق قرض و سوت کی ادائی گیا اور درامدات کے لیے ڈالر کی بھڑتی طلب کے بائیس ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے دوسری جانے پاکستان سٹاک ایکسینج میں سرمایہ کاروں نے حسس کی خریداری کے بجائے شیئرز فروخت کرنے میں زیادہ دلچسپی لی یہی بجائے کہ خطام پر مارکٹ دو سو دو پونٹس کمی کے بعد ہنڈر اینڈیکس انتالیس ہزار چھے سو ستاسی پونٹس کی سطح پر بند ہوا اسٹاک تزیہ کاروں کا مطابق سیاسی حلچل اور بگڑتی معاشی صورتحال کے اثرات اسٹاک مارکٹ پر نظر آ رہی ہیں